بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ اور سورہ بکرہ کی حیران کن برکات جس نے جان لیں وہ ان کی تلاوت مرتے دم تک جاری رکھے گا انشاءاللہ زندگی میں مشکلات جب حد سے بڑھ جائیں یا بیماریاں حاوی ہو جائیں اور شفاہ نہ مل رہی ہو یا جادرونے اور بندشوں سے گھر میں نحوستوں نے دیرے ڈال رکھے ہوں تو بڑے بڑے لوگوں کے ایمان ڈول جاتے ہیں لہٰذا ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں ان دونوں مبارک سورہ کی ایسی شان کہ جسے جاننے کے بعد انشاءاللہ آپ ان کی تلاوت مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گے صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا پھر وہاں سے ایک فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا خوش ہو جائیے دو نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے سورہ فاتحہ اور سورہ بکرہ کی آخری آیتیں ایک ایک حرف پر نور ہے ویسے تو ہمارے روحانی سینٹر میں مشکلات زندگی کا شکار بہت سے افراد رابطہ کرتے ہیں جنہیں قرآنی آیات تلاوت کرنے کے لیے دی جاتی ہیں مگر ایک سال درمیان میں ایسا آیا جب ہمارے روحانی ماہرین نے 80% سائلین کے مسائل کا حل انہی دونوں مبارک سورہ کی تلاوت بتایا آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس سال میں کتنے سو افراد نے ہم سے ان مبارک سورہ کی تلاوت کے دوران پیش آنے والے حیران پن مناظر شیئر کیے جو ہم اکثر مشکلات میں گھرے ہوئے افراد سے شیئر بھی کرتے ہیں تاکہ ان کا بھی ایمان مضبوط ہو جیسا کہ بعض لوگوں کو ان دونوں سورہ کی تلاوت کے دوران چھت سے آسمان تک ایسا نور نظر آتا ہے جو ان کے گرد ایک نورانی حسار بنا دیتا ہے اس نورانی حسار سے رحمتیں برکتیں خوشحالی رزق اولاد سکون اور خوشیاں بھی آتی ہیں بعض بیمار افراد جب ان سورہ کی تلاوت کرتے ہیں تو نور ان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے جیسے وہ نور داخل ہوتا ہے نہ ان کی کوئی بیماری باقی رہتی ہے اور نہ ہی وہ کمزوری محسوس کرتے ہیں بعض لوگ جنہیں مالی لحاظ سے تنگی ہوتی ہے کرس میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں انہیں ان سورہ کی تلاوت سے اگلی صبح ہی کہیں نہ کہیں سے جوب کی اوفر آ جاتی ہے یا ان کا رکا ہوا کاروبار اللہ کی رحمت سے چل پڑتا ہے اس سال میں کئی سو مشاہدات با ایمان افراد نے کیے تھے اور اللہ کی رحمت کی انتہا ہوئی تھی ان پر اس سال بہت سی لڑکیوں کی شادی ہو گئی بے شمار کو اولاد نرینہ آتا ہوئی بہت سے افراد کا سالوں پرانا ڈپریشن ختم ہو گیا ہاں البتہ جادو ٹونے بندش اور جنات سہروہ سیب کا شکار جتنے بھی افراد تھے انہیں انہی دونوں سورہ مبارکہ کا نقش ان کے نام سے منصوب کر کے ارسال کیا گیا جب انہوں نے نقش گھر میں رکھے اور ان سورہ کی تلاوت کرتے رہے تو اللہ کا خاصل خاص کرم ہوا جادو بندشیں وغیرہ ختم ہو گئی اور ان کے رکے ہوئے کام تیزی سے ہونے لگ گئے آپ بھی اگر کسی ایسی ہی مشکل یا پریشانی یا بیماری کا شکار ہیں جس سے نجات کی کوئی راہ نہیں نکل رہی تو ان دونوں سورہ کی تلاوت آج سے ہی شروع کریں اور ان کے تعویزات بطور چودہ چودہ سو روپے ہدیار یا اہد کے ذریعے فیس بلیلہ حاصل کرنے کے لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں خواتین صفر تین صفر چھے چار ایک پانچ ایک 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 تین پر اور مرد حصرات صفر تین صفر ایک صفر ایک چار سات آٹھ چھے نو پر رابطہ کریں شکریہ